اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم ڈیفلیشن ڈیفلیشن ڈیفیکٹ آف ڈیفلیشن پر بات کریں گے پریویس لیکچر میں ہم نے انفلیشن ڈیفیکٹ آف انفلیشن پر بات کی ریمیڈی آف انفلیشن پر بات کی تو جہاں آپ نے کہا کہ گریجوال انکریز جنرل پرائیس لیول اور ایوریج تو آپ نے ڈیفلیشن کہا پور ہم نے قاضیز ڈسکس کی ہے اور پھر ان کی کچھ ریمیڈیز دیکھیں کہ کس طرح فسکل پالیسی کے ذریعے کس طرح منی سپلائی کے ذریعے کس طرح پرزمپل پروڈکشن کے ذریعے آپ انفلیشن کو ہینڈل کر سکتے اور کنٹرول کر سکتے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اپوزیٹ ہے انفلیشن کا ڈیفلیشن تو سٹارٹ کر لیتے ہیں فرسٹ آپ دیکھ لیں کہ ڈیفلیشن ہم کہتے ہیں کہ جب پرائیس جنرل پرائیس لیول جو پرار گوڈز اور سرویسز کا ہے اس میں ڈیکلائن آنا شروع ہو جائے اور یہ ڈیکلائن انٹرس ریٹ انفلیشن ریٹ اس کا زیرو سے بلو ہو جائے یعنی انفلیشن ریٹ زیرو پہ جیسے آئے زیرو پہ آنے کے بعد جو آپ کے پاس ڈیلو زیرو آپ کے پاس جیسے ریٹ سٹارٹ ہو جائے پرائیس کا تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ ڈیفلیشن کی سیچویشن ہے یا کنڈیشن ہے ایسے یہاں آپ کے پاس آپ کو یہ ڈیفنیشن دی گئے کہ ان اکنõمکس ڈیفلیشن جو انفلیشن کی سیچویشن گریجوال انکریز یا ایوریج انکریز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم نظر آتا رہا لیکن جب انفلیشن ریٹ جو ہے وہ زیرو پہ آئے اور زیرو سے نیچے ڈیگلائن شروع ہو جائے پرائیسز کا تو آپ اسے کہیں گے ڈیفلیشن انفلیشن ریڈیوزز ای ویلیو آف کرنسی اوور ٹائم بٹ سڈن ڈیفلیشن انکریزز ایٹ جیسے ہم نے کہا کہ انفلیشن سے ویلیو آف منی پرچیزن پاور کرنسی کی ڈیکلائن ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن جیسے سڈن ڈیفلیشن آئے ابھی یہ بات ہم کریں سڈن ڈیفلیشن کی سڈن ڈیفلیشن آئے تو شارٹر پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ کو ویلیو آف منی میں بہتری نظر آتی ہے میکن لانگر پیریڈ میں لانگ پیریڈ میں یہ سیچویشن آپ کے حاصل تو قائم نہیں رہتی اس میں ضرور چینج آتا ہے تو ڈیفلیشن کے اثرات بھی کوئی اچھے نہیں ہوتے یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ڈیفلیشن آنے سے اور ڈیفلیشن ریسیشن کی طرف لے جاتا ہے ایکانومی کو ڈیفلیشن is a general decline in prices for goods and services typically associated with the contraction in the supply of money and credit in the economy ڈیورنگ ڈیفلیشن the purchasing power of currency rises over time یہاں بات آ رہی ہے rises over time کہ کچھ ٹائم تک آپ دیکھتے ہو کہ value of money بھی improve ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کی پرچیزنگ پاور بھی shorter period of time کے لیے اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن نیکسٹ ہم آگے جا کے کچھ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ concept player ہوگا کہ کس طرح ڈیفلیشن جو ہے وہ longer period of time اگر یہ situation رہی ہے for long period of time تو پھر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اب کچھ important points ہم نے لیے ہیں جو ہمارے پسامنے definition سی تو کی takeaways ایک لیں important points کہ deflation is a general decline of price level of goods and services first point clear ہونا چاہیے آپ کو deflation ہم کس situation کو کہتے ہیں جب prices of goods جو ہیں ان میں general decline آنا شروع ہو جائے اس رکھ deflation is usually associated with the contraction in supply and money and credit but prices can also fall due to increase productivity and technological improvements جیسے آپ دیکھتے ہو کہ supply of money میں decline یا کمی آنا شروع ہو جائے credit میں کمی آنا شروع ہو جائے prices میں بھی کمی آنا شروع ہو جائے اور productivity increase ہونا شروع ہو جائے اور technological improvements جہاں وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں تو اسے آپ deflation کہتے ہو اب جب supply میں increase آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ excessive supply ultimately prices کا decline لاتی ہے اور جب prices کا decline آتا ہے تو اگر highest prices پر وہ product بن چکے ہیں پروڈیوس ہو چکے ہیں cost پر پروڈیوس ہو چکے ہیں تو supplier یا manufacturer بڑے losses میں چلا جاتا ہے جس سے پھر recession کی situation یا اسے کہا جاتے ہیں deflation spiral start ہو جاتا ہے تو یہ بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ deflation for time being آپ کہہ سکتے ہو کہ best نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن یہ تمام لوگ deflation کی situation میں winning condition میں نہیں ہوتے کہ آپ کہیں کہ تمام لوگ ہی win کر رہے ہوں جب deflation ہو نہیں اس سے کچھ خاص کمیونٹیز یا لیولز نظر آئیں گے جو کچھ نہ کچھ earn کر رہے ہوتے ہیں win کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پھر اس کے جو اثرات جاتے ہیں وہ آپ کی manufacturing میں جائیں گے وہ آپ کی انڈسٹریز پہ جائیں گے وہ فر ایزامپل آپ کے different ڈیو آپ کہہ سکتے ہو areas میں جائیں گے اور ultimately وہاں سے اس کے بعد deflation spiral اور recession کی situation سٹارٹ ہو جاتی ہے next point آپ کے پاس ہے کہ whether the economy price level and the money supply are deflating or inflating changes the appeal of the different investment options اگر inflation آ رہا ہو یا deflation آ رہا ہو یہ دونوں situations جو ہیں investment options کو appeal کر رہے ہوتے ہیں کہ اب جب deflation آئے گا جیسے prices میں decline آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ایک stage کے بعد آپ کا investor ایسا سمجھیں کہ back foot پہ چلا جاتا ہے اور وہ investment روک دیتا ہے اور اپنی saving کو اپنے پاس ہی رکھتا ہے اپنے پیسے کو اپنے پاس ہی رکھتا ہے کیونکہ وہ situation وہ future کی طرف دیکھ رہا ہوتے کہ future میں کیا situation بنے گے اور پھر مجھے کیا کرنا ہوگا recession کی طرف دیکھ رہا ہوتے کہ یہ جب recession شروع ہو جائے گا اس میں مجھے کیا ہے جب stag آئے گا اس میں مجھے کیا کرنا ہوگا جب depression آئے گا پھر میں کیسے خود کو اپنے business کو اپنی investment کو اپنی balance کو کیس طرح protect کروں گا یا یہ مجھے پھر کہاں کیسے use کرنے ہوگا تو یہ situation پھر بننا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح کہ deflation is widely regarded as economic problem deflation that can intensify a recession or lead to a deflationary spiral یہ point آپ کے ساتھ میں ہے جو میں شروع سے deflation کے ساتھ ہی میں بات آپ کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے کہ deflation is widely regarded as economic problem deflation جو ہے پھر یہ economic problem ہے ایک short period of time کے لوگوں کو relief نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن جیسے کچھ community کچھ لوگوں کے لئے relief بنتا ہے اور یہی relief آپ دیکھتے ہو کہ بعد میں depression ملے جاتا ہے communities کو لوگوں کو industries کو individuals کو companies کو businesses کو اور پھر یہی بات ہے کہ that can intensify a recession or lead to a deflationary spiral یا تو یہاں سے recession شروع ہو جاتا ہے deflationary spiral deflationary spiral کیا ہوتا ہے wages calm ہو جائیں گی جیسے deflation آئے گا wages calm ہو جائیں گی hero material کی prices calm ہو جائیں گی جیسے ہم labor کہتے ہیں تو میں wages کہہ رہا ہوں اسی طرح for example products جو ہیں وہ آپ کے آپ کہہ سکتے ہو کہ less expensive less costly ہوں گے product less costly ہوں گے ultimately production زیادہ ہوگی جب production زیادہ ہوگی مارکٹ میں demand سے زیادہ supply آجائے مارکٹ میں demand سے زیادہ جب supply آجائے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پھر جو manufacturer ہیں انڈسٹریز ہیں وہ بڑے ڈیکلائن میں چلے جاتی ہیں ان کے جو profit margins ہوتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہو کہ جو already market میں product ہوتے ہیں وہ تمام product market کھو بیٹھتے ہیں ان تمام products کی market ڈاؤن ہو جاتی ہے جو product market based ہوتے ہیں for example next slide میں جا رہا ہوں پھر آپ دیکھ لیں crude oil ہو گیا یا آپ کہہ سکتے ہو کہ جن میں change جو ہے وہ آپ کا daily basis پہ آ رہا ہوتے ہیں یا international market کو دیکھتے ہوئے آ رہا ہوتے ہیں یا market کو capture کر کے یا gold کو دیکھتے ہیں اگر gold کی prices peak پہ ہیں تو ایک gold میں اسی پہ وہ کسی کے ساتھ deal بھی کرے گا اور ضرور کچھ نہ کچھ gold purchase کر کے رکھتا ہے اور اگر deflation شروع ہو جائے اگر for example ان کے prices decline آنا شروع ہو جائے تو اس نے اگر ایک for example one lakh پہ طولہ لیا ہے for example اور one lakh پہ طولہ لیا تھا اور اس نے بیچنا تھا اگر اسے for example one lakh ٹین پہ اور وہ ہی آ جاتا ہے market value 90 پہ آ جاتا ہے اب تو اسے one lakh 90,000 پہ اسے بیچنا ہوگا ultimately اسے ایک loss آپ کیسے تو unit پہ اتنا loss پڑ گیا ہے تو اس کو جتنے بھی اس کے orders ہوں گے یا اس نے جو بھی purchase کیا ہوگا سارا decline میں چلا جائے گا اور بڑے loss میں چلا جائے گا اسی طرح آپ fuel کو دیکھ سکتے ہیں کہ fuel اگر کسی for example filling station پہ اگر آپ کہتے ہو یا کسی unit کی بات کرتے ہو تو وہاں اگر کسی نے purchase کیا جس price پہ یہ market price تھی اس وقت وہ market cost تھی اس کو اس نے purchase کر لیا ہے اب deflation کی وجہ سے جیسے اس کی price ڈیکلا آپ تو اسے اسی price پہ market میں بیچنا ہوگا آپ سے دیکھتے ہو کہ government جیسے prices change کرتی ہے تو increase کرتی ہے increase پہ بیچے ہیں decrease کر رہے ہیں decrease پہ بیچنا ہوگا ultimately یہاں deflation ایفیکٹ کر دیا اس کو آپ کے ایسے کچھ ہی گھنٹوں میں یا shorter time میں بڑے loss ملے گئے جس سے اس کے workers ایفیکٹ ہوں گے جس سے مکمل انڈسٹری ایفیکٹ ہو جائے گی تو unemployment بھی جہاں سے increase ہو گیا unemployment بھی بڑھے گی یہ problem آپ دیکھتے ہو تو اب دیکھ لیں understanding deflation deflation causes the nominal cost of capital labor goods and services to fall جو ایک nominal cost ہوتی ہے آپ کے پاس یعنی جو average cost ہے چاہے وہ capital ہے cost of capital ہو گیا یا آپ کی interest ہو گئی یا آپ کی profits ہو گئی investment cost ہو گئی labor ہو گئی goods and services to fall ان میں decline آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ deflationary situation بن رہی ہے though their relative prices میں بھی unchanged لیکن ان کی relative prices وہ تو اب change نہیں ہو رہی جن prices پہ آپ نے investment کی جن prices پہ آپ انہیں purchase کر چکے ہو جن prices پہ آپ produce کر چکے ہو وہ prices آپ change نہیں کر رہے ہیں نیا جو product اب آ رہا ہے اس میں change ہو گا تو اس طرح ایک آپ کہہ سکتے ہو مختلف شکل شکلوں کے product مارکٹ میں ہوتے ہیں ایک product ایک price رکھتے ہیں اسی company کا وہی product دوسری price رکھتے ہیں تو وہاں سے disturbance شروع ہو جاتی ہے deflation has been a popular concern among economies for decades and its face deflation benefits consumers because they can purchase more goods and services with the same nominal income over time consumer کے لئے تو best ہے کہ وہ اچھا پرچیس کر سکتے ہیں but for a shorter period of time however not everyone wins from the lower prices and economies are often concerned about the consequences of falling prices on various sectors of the economy especially in financial matters in particular deflation can harm borrowers who can be bound to pay their debts in money that is worth more than the money they borrowed as well as any financial market participants who invest or speculate on the prospect of rising prices یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ consumer تو ٹھیک ہے اس کا فائدہ لے لیتا ہے جو for example آپ کے ایسے product لینے اور اس نے consume کرنا ہے use کرنا ہے use consumption لیکن جس نے debt لیا تھا loan لیا تھا اس نے اگر for example جس interest rate پہ جیسے loan لیا تھا credit یا آپ کہہ سکتے ہو کہ facilities لی تھیں اب اس نے pay کرنا تھا جب وہ کماتا اس investment سے جب وہ کماتا اس manufacturing سے اب بھی loan لیا گئے اگزامپل رکھنا چاہا رہا ہوں loan لیا گئے for example 10 لاکھ 10 لاکھ اسی production میں اسی factory میں invest کیا گیا وہاں سے 10 لاکھ بھی دینا ہے 10 لاکھ پینٹرس بھی دینا تھا اب وہ factory اگر آپ کو 10 کے بدلے 15 لاکھ دے رہی تھی لیکن جیسے prices کا decline آئے اب وہی factory آپ کو prices decline کی وجہ سے 15 لاکھ کے بجائے for example 10 لاکھ یا 8 لاکھ دے رہی ہے تو جو آپ نے loan لیا تھا جیسے یہاں بات کی گئی ہے who can be bound to pay their debts in money that is worth more than the money they borrowed اب آپ pay کریں گے جتنی آپ نے money جو آپ نے currency یا loans لیے تھے اس سے زیادہ آپ کو آپ دینے ہوں گے حالانکہ آپ کا پلانٹ یا آپ کی manufacturing جنریٹ کر کے نہیں دے رہا تو یہاں سے آپ دیکھ لیں انڈسٹریالیسٹ یا مینیفیکچرز یا پروڈکشن سیکٹر سرویس سیکٹر سے وہ کس طرح ایفیکٹ ہوتے ہیں اور کس طرح آپ کا بینکنگ سیکٹر جو ہے ڈیفیسیٹس میں چلا جاتے ہیں کس طرح آپ کے فائنینچل سیکٹرز یا میٹرز ہیں وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو یہ ہے ڈیفلیشن کا problem تو آج ہم نے ڈسکاس کیا ڈیفلیشن کو جسے ہم بیس سمجھ رہے ہوتے ہیں اچھی سیٹویشن سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ڈیفلیشن جو ہے وہ ریسیشن اور سپائرل ڈیفلیشن کی طرف لے جاتا ہے اب نیکس کوئنڈ آپ دیکھیں causes of ڈیفلیشن کیا ہو سکتے ہیں تو آئی تینک ہمارے لئے ایزی ہو چکا ہے کچھ جو ٹاپک تھا ہمارا ڈیفلیشن causes of ڈیفلیشن جو ہیں کہ اکانومیس ڈیٹرمنن ڈیو میجر causes of ڈیفلیشن ان اکانومیس ہم نے ٹو میجر causes پڑے تھے انفلیشن کے آپ کو کلیئر ہیں میں نے کہا کہ ہمارے جو آب لائن میں یا بک میں ہمیں اویلیبل ہیں تو ڈیفلیشن آپ نے دیکھنے ہوگی کسٹ اور ڈیمانڈ کے ایزیر کے فرسٹ آپ کے پاس ہے کہ ڈیفلیشن ان اکانومیس فالی نگریکیٹ ڈیمانڈ انکریز نگریکیٹ سپلائی دو ریزنز ہو سکتے ہیں ڈیفلیشن کے یا تو یہ ہے کہ اگریگیٹ ڈیمانڈ میں ڈیکلائن آنا شروع ہو جائے پروڈکٹ ہے مارکٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہے ڈیفلیشن آئے گا تو ڈیمانڈ کیسے بڑھے گی جب پرائیسز کام ہوگی تو ڈیمانڈ بڑھے گی اور ڈیمانڈ ہے اب پرائیسز کو کام کرنا ہوگا اب آثارٹیز کو پرائیس کام ہوگی تو ڈیفلیشن اسی طرح ہے کہ انکریز نگریگیٹ سپلیشن دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے لاف سپلائی پڑھا جہاں ہم کہہ رہے تھے کہ سپلائیر ویٹ کر رہا ہوتا ہے اچھی پرائیسز کا اور سپلائیر اب ویٹ کر رہا تھا اور سپلائیر نے ایک اگریگیٹ سپلائی جو تھی مارکٹ میں لانچ کر دیا وہاں سے آپ دیکھتے ہو اگر ریکوائرمنٹ سے زیادہ سپلائی مارکٹ میں لانچ کر دی جائے یا پرادکٹ سپلائی کر دی جائے تو وہاں سے بھی آپ دیکھتے ہو کہ سپلائی مارکٹ میں زیادہ ہے ڈیمانڈ کام ایلٹی میٹلی پرائیسز کام کرنی ہوں گی آپ دیکھتے ہو کہ اگر ایک شاپ کیپر ہے اس کے پاس جتنے پرائیسز کام کرتا ہے کیونکہ اس نے بہ زیادہ لے کے فرزامل ڈیمانڈ سے زیادہ اس سے زیادہ اس نے آج پرچیز کر لی اگر وہ اپنی ڈیلی ڈیمانڈ سے زیادہ پرچیز کر لیتا ہے تو وہاں آپ دیکھتے ہو کہ پھر اسے ایک ٹائم آتا ہے اس کو وہ پرادکٹ پریشے بنے اگر بیچنے پڑھنے اس نے وہ سانسے بچنا چاہ رہے وہ چاہتا ہے کہ میری کاسٹ نہ ڈوبے میں ریکوور کر لوں اپنا وہ پھر ڈسکاؤنٹ دیتا ہے تو آپ ڈسکاؤنٹ دینے سے اس کو کاسٹ کام کرنے پڑے جیسے کاسٹ کام کرنے ڈیفلیشن سے ارٹی میٹلی اس کے جو مارجن سے وہ بھی فیکٹ ہوئے ہیں تو آپ فرسٹ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ فال ان منی سپلائی اور ڈیکلائن ان کانفیدنس اچھے یہ دو پوائنٹ ہم نے رکھی ہیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ یہ دو پوائنٹ سیف ڈسکاؤنٹ کر لیں یا آپ میں نے جو فردر پوائنٹ آپ کو دی ہیں فور پوائنٹس ان کو ڈسکاؤنٹ کر لیں ٹھیک ہے فال ان منی سپلائی پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ کاز کیا ہو سکتے کہ سینٹرل بینک میں یوز آر ٹائٹر منیٹری پالیسی با انکریزنگ انٹرس ریٹ دس پیپل انسٹیڈ آف سپینڈنگ دیئر مینی امیجیرلی پریفر ٹو سیو مور افیٹ جب انٹرس ریٹ زیادہ پریفر کر لیے جائیں ہیسٹ انٹرس ریٹ یا ٹائٹن ہر انٹرس ریٹ دے لیے جائیں تو پھر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پیسے پر انٹرس کماتے رہے وہ پیسے کو سیونگ میں رکھتے ہیں اپنے منیٹری بیلنسز کو کرنسی کو اپنے فرضمپل ویلیویبل ایسٹس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے اس پر انٹرسٹ وارن کرتے رہے کیونکہ انٹرسٹ ہائی ایسٹ آر ہے اس سے سرکلیشن رک جاتی ہے جیسے سپلائی آف منی یا سرکلیشن جو ہے وہ رکے گی ایلٹی میٹلی آپ دیکھتے ہو کہ وہاں سے بھی ڈیفلیشن آنا شروع ہو جاتا ہے تو بارو کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے انٹرسٹ ریٹ ہائی ہے تو لوگ بینک سے لون نہیں لے پائیں گے اگر بینک سے لون نہیں لے پائیں گے تو وہاں سے بھی آپ دیکھتے ہو کہ پرڈکشن نہیں ہو رہی ہوتی اور کام پرڈکشن جو ہے اسی سے ہی مینیفیکچرر ارن کرنا چاہ رہا ہوتے اور یہ ایک کاز ہے پھر ڈیفلیشن کا اور یہاں سے بھی اسے اسی پرڈکٹ سے کام پرائیسز بھی بیچ کے اپنے سیکٹر کو اپنے یونٹ کو چلانا ہوتا ہے ڈیکلائن ان کانفیڈنس دوسرا کاز جو ہے وہ ڈیفلیشن کہہ کہ ڈیکلائن ان کانفیڈنس ڈیکلائن ان کانفیڈنس آپ کہہ سکتے ہو کہ انویسٹر کا کانفیڈنس جو ہے وہ کیونکہ ڈیکلائن آنا شروع ہو جاتا ہے اس میں فر ایضمپل نیگیٹیو نیگیٹیوزم آنا شروع ہو جاتا ہے تو اب وہ انویسمنٹ کی طرف نہیں سوچ رہا اسے پتہ ہے کہ پرائیس ڈیکلائن ہو رہی ہیں اس کے بعد سیچویشن کیا ہوگی ایضمپل مجھے اچھا آوٹ پوٹ نہیں ملے گا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ انویسمنٹ نہ کر اور ویٹ کرتا ہے دوسرا یہ بھی کاز ہو سکتا ہے آپ کا کانفیڈنس جب میں کمی آنا شروع ہو جائے ایسے ٹائٹن رولز نہ ہوں ایسے گورنمنٹ کے پاس اسٹینڈرز نہ ہو جو گورنمنٹ موٹیویٹ نہ کر پائے تو الٹیمیٹلی اس سے بھی آپ دیکھتے ہو ایسے رہے کہ فار ایسامپل دورن ایسیسن پیپل کن بکم مور پیسیمیسٹک پیپل کن بکم مور پیسیمیسٹک پیپل کنی سبسیکوینلی پر اینکریس ڈیرسینڈرز کرنس پینڈنگ یہ آپ کے پاس پوائنٹ تھا ایسے نیکس سلائٹ پہ آپ آجائیں تھے لوہر پروڈکشن کسٹ کہ پروڈکشن کسٹ چو ہے ڈیفلیشن کی وجہ سے دیکھتے ہو کہ لور ہنا شروع ہو جاتی ہے the decline in prices for key production inputs will lower production costs producers will be able to increase production output which will lead to an oversupply in the economy if demand remains unchanged producers will need to lower their prices and goods to keep people buying them اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ جیسے supply زیادہ ہو deflation کی وجہ سے supply زیادہ آنا شروع جو ultimately وہاں سے بھی تو یہاں آپ کے پاس بہی پروائنٹ آیا کہ جیسے پروڈکشن زیادہ ہوگی لور کاسٹ پہ تو ultimately وہاں سے demand سے زیادہ تو problem آئے وہاں سے deflation کا بننا شروع ہو جاتا ہے technological advancements advances in technology a rapid application of new technologies in the production can cause and increase in aggregate supply جب آپ ایک rapid technological advancements کو introduce ہو رہے ہوتے ہیں کسی ویکانومی میں تو وہاں پہلے جو technology یا plant تھا وہ آپ کو for example capacity production دے رہا تھا جیسے advancement آئی ہے تو production کا speed جو ہے وہ increase ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر production یا supply production increase ہوگی speed up ہوگی تو ultimately وہاں سے ایک aggregate supply juice میں بھی increase آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں سے بھی inflation آپ کو نظر آتے انفلیشن کی ریزن ہو سکتا ہے جیسے technological advances will allow producers to lower the cost thus prices of products will likely go down تو یہ بھی ایک ریزن ہے ہم میں نے four points دی ہیں آپ کو صرف دور ڈسکس کرنے ہوں گے جیسے lower production cost کو ہم supply میں رکھ رہے ہیں اور technological advances کو بھی ہم نے supply میں رکھا ہے یہ supply کے پرابلم ہے اسی طرح first جو fall in money supply and decline in confidence یہ آپ کے پاس demand کے problem fall in aggregate demand and increase in aggregate supply یہ آپ نے point دکھنے ہوں گے تو میں نے fall in aggregate آپ اگر far in aggregate demand کی simple concept simple point میں ڈسکس کریں گے کہ اگر aggregate demand ہو مارکٹ کی اس میں decline آ رہا ہو اس میں change آ رہا ہو کمی آ رہی ہو تو جو supply market میں available ہے یا جو produce ہو چکی ہے وہ اس کی prices ڈکام ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو fall in money supply لکھیں decline confidence آپ کی مرضی ہے یہ ہو گئے demand supply پہ جب آپ بات کریں گے تو یا صرف supply پہ آپ لکھ لیں یا اس کے علاوہ آپ کو supply میں دو پائنٹس لکھنے ہوگے کہ supply میں کس طرح increase آتا ہے lower production cost یا technological advancement یہ صرف دو پائنٹ کے اس کے علاوہ بھی کافی ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہیں صرف یہی پائنٹس ان کے علاوہ بھی اور پائنٹس ہو سکتے ہیں یہ اگریگیٹ سپلائی clear ہو گئی بات fall in money supply decline in confidence کہ demand میں ایک ڈکلائن کا بات ہے جب منی سپلائی جو ہے اس میں فال آ رہا ہوں circulation میں فال آ رہا ہوں لوگ زکیر اندوزی کر رہا ہوں لوگ highest interest rate earn کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پیسے کو for example investment آپ کہہ سکتے ہو کہ freeze کر رہے ہوں تو وہاں سے بھی problem شروع ہو جاتا ہے اسی طرح decline in confidence انویسٹر کا confidence جب نہ بن رہا ہوں تو آپ دیکھتے ہو کہ وہاں سے بھی aggregate demand میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے سپلائی میں آئیں گے تو lower production cost and technological advances پہ ہم نے بات کی یہ آپ کے پاس آج deflation پہ ہم بات کر چکے ہیں اس کی effects کن areas پہ پڑھتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ یہی point لکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا یہ general ہے general topic ہے ہمارے سامنے اب دیکھیں کیا کا effect پڑھ سکتا ہے میں نے آپ کو کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ deflation میں تمام win کر رہے ہوں جہاں recession کی situation شروع ہو جاتی ہے جہاں depression کی situation بننا شروع ہو جاتی ہے جس میں ہے کہ deflation occurs during recessions deflation جو recession میں بن رہا ہوتا ہے اس کی occurrence نظر آتی ہے recession ہے کیا recession generally occurs when there is a widespread drop in spending جب spending میں آپ دیکھیں کہ drop شروع ہو جائے لوگ spend کرنا چھوڑ دیں لوگوں کی purchasing power اتنی weak ہو جائے کہ اب وہ basic needs یا necessaries وہ بھی use نہ کر رہے ہیں ان کو بھی بالکل بائیکارٹ شروع کر دیں تو وہاں سے ایک اکانومیز جو ہے وہ دپریشن میں جاتے ہیں اور اسے recession کہا جاتا ہے it is considered an adverse economic event and can cause many negative effects on the economy انکلوڈنگ first two point unemployment جب انڈسٹریالیس یا مینیفیکچرر یا انڈسٹریز یا سرویز یونیٹ یا ریوینیو یونیٹس کو وہ مارجنز نہیں ملیں گے جو مارجن وہ اپنے پرادکٹ بیچ کے پرادکٹ کی پرائس سے آرن کر رہا ہے for example وہ اچیو نہیں ہوں گے تو یہاں سے ضرور پھر آپ دیکھیں گے کہ unemployment بڑھے گی جیسے آج آپ دیکھ رہے ہو کہ economies کافی countries ایسی ہیں جو overseas کو نکال رہی ہیں واپس پاکستان بھیج رہی ہیں companies کے پاس سلوریز دینے کو کچھ نہیں ہے تو یہاں سے آپ دیکھ رہے ہو کہ unemployment بڑھ رہی ہے اسی طرح ہے کہ increase in real value of debt deflation is associated with an increase in interest rate which will cause an increase in real value of debt as result consumers are likely to defer their spending ابھی ہم نے بات کی کہ انٹرس ریٹ جب بڑھانا شروع کر دیں اور انٹرس ریٹ میں آج آپ نے دیکھا پاکستان انٹرس ریٹ کم کیا economies انٹرس ریٹ کو کم کر رہی ہیں countries انٹرس ریٹ اگر بڑھ رہا ہو بہت زیادہ increase پہ جا رہا ہو تو وہاں سے پھر آپ دیکھتے ہو کہ لوگ loan نہیں لے پاتے کیونکہ cost of آپ کے ایسے debt ہے یا borrowing یا capital ہے وہ increase ہونا شروع ہو جاتے اور highest ہے اور وہاں سے cost زیادہ ہے یہاں سے demand نہیں ہے اور آپ کو product سستہ بنانا ہے اور اس product میں سے آپ کو interest highest پہ کرنا ہے تو وہاں سے بھی آپ دیکھتے ہو کہ real value of debt جو ہے اس میں بھی increase آنا شروع ہو جاتا ہے جو value of debt آپ نے pay کرنی تھی اصل میں وہ آپ اس سے زیادہ pay کریں گے for example آپ نے inflation میں 100 دینے تھی اور deflation میں آپ جب 100 دیں گے وہ 100 نہیں ہوں گے وہ 120 ہوں گے ان کی value 120 آپ پہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس real value of debt جو ہے اس میں بھی ہمیں increase نظر آتا ہے اسی طرح deflation spiral deflation کے ایک اور اثر افیکٹ یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس سے deflation spiral شروع ہو جاتا ہے spiral کسے کاجت؟ spiral آپ سائیکل کو کہتے ہو spiral آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک ایسا سائیکل جو ایک ایسی circulation جو آپ دیکھتے ہو کہ تمام sectors کو effect کر رہے اور نہ روک پائے اپنی بھمر میں تمام آپ کہہ سکتے ہو جو units کو لے لیں یہ spiral کہ for example crisis leading to lower production lower wages decrease demand and still lower prices this is our deflation spiral یہ سائیکل ہے کہ جیسے lower production ہوگی lower wages ملیں گی decrease demand کام ہو جائے گی اگر ایک بندے کو سیلری کام مل رہا ہے تو وہ آپ جو for example product پہلے یوز کر رہا تھا وہ ضرور اپنے budget کو maintain کرے گا کنٹرول کرے گا product نہیں اسی طرح تمام economy میں تمام for example individuals household آپ کا کہہ سکتے ہو کہ nationals یا کسی community کے persons تو یہ تمام یہی situation بننا شروع ہو جائے کام ملیں گا اپ دیکھو کہ deflation آئے گا this is a situation where decreasing price levels trigger a chain reaction that leads to lower production lower wages decrease demand and even lower price levels during a recession the deflation spiral is a significant economic challenge because it further worsens the economic situation اب جب deflation آئے or deflation agar maintain رہے means کہ deflation or بیلو زیرو ریٹس ہونا شروع ہو جائیں ہم نے اس کہا کہ زیرو اینڈ بیلو زیرو تو زیرو سے اور اگر نیگٹیویزم کی طرف اب جانا شروع ہو جائیں تو یہاں سے پھر دفلیشن سپائرل کا ایفیکٹ پڑ جاتا ہے تو ہم نے اپنے لیکچر میں تین پوائنٹ دیکھے ہیں صرف آج کا ٹاپی جو مارا تھا ہم نے کہا دفلیشن دو میجر کی قاضیز دیکھیں اسی طرح ایفیکٹس دفلیشن میں ہم نے تھری ایفیکٹس دسکس کی ہے اس کے علاوہ اس سے اور بھی اگر آپ کو بوک میں جیسے ایک دور پائنٹ تھے لیکن میں نے کوشش کی ہمارا ٹاپ پہ کتنا ہی رہے تو آپ ضرور دسکس کر سکتے ہیں ان کو آپ اپنے نوٹس میں رکھ سکتے ہیں میں ساتھ بوک کے پیچز شیئر شیئر کر رہا ہوں سنیپ شاٹ آپ کو بھیج رہا ہوں آپ بوک ضرور پڑھا کریں ساتھ اور اگر کسی کو گوگل کلاس رون میں پرابلم ہے لاغ ان کا ایشو آ رہا ہے یا کوئی اور ایشو ہے موبائل میں آپ کو پرابلم ہوتا ہے گوگل کلاس رون میں لیپ ٹاپ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ پھر یوٹیوب چینل میں نے بنائے ہوئے آپ پھی ویڈیوز میں وہاں اپلوڈ کر رہا ہوں آپ کو لیکچر ملیں گے اور میں لینک بھی شیئر میں نے کیا ہوئے دوبارہ میں شیئر کر دوں گا آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس کلاس میں نیکس ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ